السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کرتے ہوں کہ میں دیکھنے والے جو ہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین یہ دیکھیں چارپائی کی پٹی جو ہماری کٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے عبداللہ نے کٹی ہے اور اب یہ اطراف جرم کر نہیں رہا ہے بتا نہیں رہا ہے بس کہہ رہا ہے کہ پتا نہیں کیسے ٹوٹی ہے تو اب میں اس کو سینے لگی ہوں کیونکہ اگر اس پٹی کو ہم سینے گے نہیں نا تو یہ اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی اور چند دنوں میں ہی یہ ہماری پوری چارپائی کو خراب کر دے گی تو اس سے پہلے کہ یہ پوری چارپائی کو ہماری خراب کرے امی نے کہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جو نیچے پٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ اس کو ٹانکے لگا دو جو عبداللہ حد کی ڈور رکھی ہوئی دی میرے پاس عبداللہ حد نے پتنگیں اڑھانا چھوڑ دی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں تو اس کی وجہ سے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ببچو کو جو ہے نا وہ پتنگوں سے دور رکھیں تو میں نے بھی عبداللہ حد کو سمجھایا ہے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی گیا اس نے پتنگیں اڑھانا چھوڑ دی ہیں اب اس کے پاس جو تھوڑی بہت دور رکھی ہوئی دی اس نے مجھے دے دیا ممان جو مرتی کر لیں مطلب پھینک نہیں ہے تو پھینک دیں جلانی ہے تو جلا دیں یا کچھ کام آتی ہے تو کام کر لیں تو وہ دور میرے پاس رکھی ہوئی دی اسی کو میں نے سوئی میں ڈالا کیونکہ مضبوط ہوتی ہے نا یہ کافی دو میں نے کہا چلو اسے کے ساتھ ہی نا ٹانکے لگا دیتی ہوں پٹی کو تو یہ مضبوط رہ گیا اگر سیمپل والی جو نلکی ہوتی ہے کپڑے سینے والی اس کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اتنا پکا دھاگا نہیں ہوتا وہ کچھا دھاگا ہوتا ہے تو وہ جلدی پھر ٹوٹ جائے گی تو یہاں پہ بس میں اس کو لگا رہی ہوں پکے پکے سے ٹانکے تاکہ ہماری چار پائی بچ جائیں اور آج سبح سے ہی بڑا اچھا ہواسا بنا ہوئے بادل بنے ہوئے اور ابھی وائس آور میں دوسرے دن کر رہی ہوں تو کل جو ہے نا وہ بارش بھی ہوئی تھی کل شام کے ٹائم تقریبا آٹھ نو بجو رات کے بارش بھی ہوئی تھی تو کل کا جو دن ہے نا وہ بڑا اچھا موسم رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے اچھا موسم تھا دھوپتی زیادہ تیز نہیں تھی اور بارش بھی ہو گئی تو ماشاءاللہ موسم جب پر دست ہو گیا یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے نا اچھے سے سلائی کر دیا ہے اب یہ ہو گئی ہے مضبوط بولا اسلام علیکم یہ آیا ہوئی اسلام کرو ہیلو اسلام علیکم ہائی بائی بائی کرو بولو کیسے ہو بولو کیسے ہو تیشی ہو آپ ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو اھیک بو ٹھیک ہی اور ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں اور ہم کا دادی Junior اور آپ کی دادی کہاں ہیں یہ دادی یہاں بیٹھی ہیں ہماریکم السلام ہم ٹھیک ہیں پپو کو دکھا رہے تھے ہم سوٹ جو لے کر آئے ہیں اور یہ ہم بیٹھا ہے بزار کیا کرنے جا رہا ہے کمیں جا رہے ہو کیا لینے جا رہے ہو بزار کیا گھل سے کپڑے نئے کپڑے پپو کے لئے میں نے چائے بنای تھی پپو کو روزہ نہیں تھا مامو کو روزہ تھا مامو ارہم کو چائے پیلا رہے تھے اسلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہو برکت ہو سکسیت والی زندگی اللہ پاک نصیب کرے سب کو اور ایسے ہستے مسکراتے رہو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں بس تھوڑی خانسی کی وجہ سے سانس میرا پوچھ جاتا ہے بات کرتی ہوں تو اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ والیکم اسلام انشاءاللہ بلوگ اس تائم شروع کر رہے ہوں اس تائم شروع کر رہے ہوں اس تائم شروع کر رہے ہوں ہاں جی صبح اس کا رزالٹ ہے عبداللہ کا انشاءاللہ اچھا ہے آپ کو ایسی بلوگ میں ہم بتائیں گے ہاں ایسی بلوگ میں کل انشاءاللہ صبح میں بھی جاؤں گی ساتھ آپ بھی دعا کرنا اب دعا کے آج اس تائم تو وہ ہو چکا ہوگا رزالٹ جب بلوگ دیکھو گے تو آ چکا ہوگا جی بلکل تو اچھے کی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج بھا بھی ریائے ہوئے تھے بس ان سموسے مگوائیں اور پانی بنا کے میٹھا اور خجور رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ تو فتاری تو کر لی ہے انہوں نے کہا بھئی کھانا ہم نے کھاتے کھانا میری بہو نے گھر بنایا ہوا ہے تو وہ جلے گئے تھے اسی لئے پھر ہم بھی بیٹھے رہے باتوں ہم نے سالن نہیں پکایا سالن بھی نہیں پکایا ہم نے سالن بھی رکھی ہوئی ہے اور شمارہ نے سالن بھی جائے ہم جی تو ہم نے کہا بس بھولیا میں کافی ہو جائے گا ہم پھر ہم نے نہیں بنایا سالن ہم جی آج بھی کچھ نہیں بنایا میں نے کہا چلو تھوڑے سی آج بلوک تو شروع کریں سالن گرم کر لیا ہے اور یہ بھی گرم یہ تو روٹی بنا لیا ہے بس اب عبدالاہد آتا ہے تو کھاتے ہیں اب عبدالاہد اب عبدالاہد اب عبدالاہد ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ بسم اللہ کھانا کھاؤ ادھر آؤ ہم حد ہو کے آؤ کہاں گیا ہویا تھا سائیکل پہ کہاں پہ اب عبدالاہد کے کپڑے پریس کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جا رہے ہیں امی اور عبدالاہد سکول آج ہے اس کا ریزلٹ تو ماشاءاللہ سے بس اللہ پاک کرے گا اچھا اچھا ریزلٹ ہے عبدالاہد بھئی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ریڈی السلام علیکم آج میرا ریزلٹ ہے تو میں کیا عشقہ رہا ہوں ابھی امی پپڑے پھینڈ گی ہاں جی ہمیں چینز کر کے پھر جاتی ہیں آپ کے ساتھ ہمیں جا رہی ہیں اس کے ساتھ اور وہاں پہ عبدالاہد کے سکول میں ہے سیڑیاں اس لئے میں نہیں جاتی ہوتی اب نہیں جاتی ہوں اس کے ساتھ تو آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں گے عبدالاہد نروس نروس ہو موسیقی 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 وہ بڑی کلاسوں کے ہیں تو پرفارمنس جو ہے نا بیسے تو وہ عبداللہت کو پریکٹس کرواتے رہے ہیں لیکن ان جو ریزلٹ والے دن ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹے بچے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہیں اس پرفارمنس میں تو بڑے بڑے بچے ہیں بڑی کلاسوں کے تو انہوں نے عبداللہت کو پھر بس چھوٹا سای کریکٹر دے دیا کہ پرچھے ملے کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤں بس اور یہاں پر رکھی ہوئی تھیں ٹروفیز جو کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے بچوں کو دی جائیں گی اور جو پاس آئیں گے ان بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو میرے خیال سے گفٹ دیا ہی جائے گا تو عبداللہت کو کونسی ٹروفی ملے ہی ہے آپ کو ابھی بتاتے ہیں اگلے زمین میں بچوں کو کونسی ٹروفی ملے ہی ہے سیکنڈ آیا ہے ماشاءاللہ سیکنڈ آیا ہے شاہباش شاہباش عبداللہ حضبی ماشاءاللہ سیکنڈ آیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اچھی پوزیشن ہوتی ہے خیر مبارک خیر مبارک میتھائی بھی کلائیں گے بھی کلائیں گے زور